ہمنام کہا جاتا ہے کہ وہ ذات کہ جس سے کوئی روٹ نہ چاہے تو وہ روٹ رے نہ دے اس کو کہتے ہیں ہمنام کیا کہتے ہیں ہمنام جیسے شکاری جو ہے جب جال ڈالتا ہے پاریوی بچھلی پکڑنے کے لیے تو بچھلی یہ جانا چاہتی ہے لیکن شکاری جانے نہیں دیتا اپنے جال کے در پھسا لیتا ہے یہاں تک کہ وہ پھڑ پھڑاتی رہتی ہے لیکن وہ کھیچ کر اس کو باہر لکھا لیتا ہے اپنے قریب کر لیتا ہے جب اپنے قریب کرتا ہے تو پھر اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو بلکل ایسے ہی منبع مومن گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے نماز سوڑتا ہے اور دنیا کی کاموں میں رکھتا ہے تو اللہ سے دور ہو رہا ہوتا ہے اللہ ہنان ہے اللہ دور جانے والے کو بھی جانے نہیں دیتے اللہ سے روٹنے والے کو بھی اللہ روٹنے نہیں دیتے جیسے ماں ہوتی ہے نا ماں اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اگر بیٹا کبھی نراد ہو جائے بات نہ کر رہا ہو یا کہہ رہا نہ مان رہا ہو بیٹی اگر اس طرح کی باتیں کر رہی ہو تو ماں کیا کہتی ہے کہ کیوں روٹ گئے مجھ سے میں نے کیا کیا ہے اپنے اور قریب کرتی ہے بلکل ایسے ہی اللہ ستر ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے بندیوں سے محبت کرتے ہیں جب اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اللہ کی دعفرمانی کر کے اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو اپنے قریب کرتے ہیں اور اس قریب کرنے کی علامت قرآن پاک میں دلیل کیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے میرے محبوب نبع عبادی انی انالغفور الرحیم اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتلا دی دیئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں کیا مطلب اگر تم مجھ سے روٹنا چاہتے ہو دور ہونا چاہتے ہو تم گناہوں میں لگنا چاہتے ہو تو پریشان نہ ہو باتی مانگنا میں ماف کر دوں گا میں تو غفور ہوں بخشش مانگنا میں تمہیں بخش دوں گا تم رحمت چاہو گا تم پریشان نہ ہو دور نہ جاؤ تو اللہ حنان ہے حنان کہ اگر ہم روٹنا بھی چاہتے ہیں تو اللہ ہم روٹنے نہیں دیتے ہیں